اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم محترم حضرات معزز سامعین محترم خواتین میرے ماں اور بہنوں ملے بھائیو پیارے بچوں تقوی تھی تقوی پر اور صبر پر مسابرہ پر اور آخری رقوع میں خاص طور سے مومنین کی دعاوں کا تذکرہ تھا کہ رات کے آخری حصے میں وہ اللہ سے خطاب کیسے کرتے ہیں اس تقوی پر ختم ہونے کی بنیاد پر اب دیکھتے ہیں آپ اس کے بعد سوری نسا ہے اس کا بھی آغاز تقوی سے ہو رہا ہے یا ایوہ الناس التقو تو تقوی پر آل امران ختم ہے اور تقوی سوری نسا شروع ہو رہی ہے تقوی عجیب و غریب قیفیت کا نام ہے حضرت عمر روی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا تقوی کی تعریف تو فرمایا کسی خواہ دار جھاری میں جب کوئی گزرنے والا گزرتا ہے تو اپنے دامن کو سمیت لیتا ہے کہیں کانٹوں میں اولی نہ جائے کس طرح زندگی گزار نہ کہ کہیں دنیا کی لذتوں میں رہ کر آخرت بھول نہ جائے اور خدا کا حکم ٹوٹ نہ جائے اس طریقے سے اپنے دامن کو بچا کر چلتے رہنا یہاں تک ہی حیات دنیا کی مکمل ہو جائے یہ تقوی ہے تقوی ظاہری چیزوں کا نام نہیں ہے اتقو اتقو اللہ اللہ سکر ہو اس کے بعد سے کیا ہے تقوی ہاں ہوا تقوی قلب میں ہوتا تقوی کا مقام قلب ہے جتنا زیادہ اللہ کی عظمت آئے گی اللہ کا خوف آئے گا آپ کے عمال میں اسلاح پیدا ہو سورہ نسا کا آغاز ہو رہا ہے اس کا نام ہی بتا رہا ہے کہ اس میں عورتوں کے مسائل زیادہ ہیں نسا عمراتون کی جمع ہے عمراتون کے معنی عورت اور نسا عون اس کی جمع ہے خلاف اے قراص عام طور سے جمع لفظ واحد سے ہی بنتی ہے نسا رجوع سے رجال مسلم سے مسلمون لیکن یہ جو جمع نسا ہے یہ عمراتون کی جمع ہے جو خلاف اے قراص ہے یہ پوری صورت مدنی ہے اور مدنی صورتوں کا امتیاز یہ ہے کہ اس میں حکامات زیادہ ہوتے ہیں جیسے صورت بقرہ میں حکام آتا ہے عمران میں حکام آتا ہے صورت نسان میں بھی بہت حکامات ہیں مدنی کا مطلب بتایا تھا ہجرت کے بعد جو صورتیں نازل ہوں چاہے کسی مقام پر نازل ہوں ان کو مدنی کہا جاتا ہے ایک سو ستہتہ آیتوں پر مشتمل ہے اور کل چوبیس رکوں ہیں اس صورت کے اندر اس صورت کا پہلا لفظ یا ایوہ الناس بتا رہا ہے کہ خطاب میں صرف مومنین نہیں ہیں بلکہ سارے انسان مراد ہیں سارے انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے جو پہلا حکم دیا ہے اتتقو رب بکوم اپنے عرف سے ڈرو اتتقو ڈرو میں اس سے پہلے ارز کیا تھا کہ ڈرنا دو قسم کا ہوتا ہے ایک تو سام سے ڈرنا اور بچو سے ڈرنا شیر سے ڈرنا ہوتا ہے جس میں صرف خوف نفسیات کی خوف ہوتا ہے اور ایک وہ ڈرنا ہوتا ہے جس میں عظمت اور بزرگی عظمت شان کا اظہار ہوتا ہے جیسے بیٹا اپنے باپ سے ڈرنا اس ڈرنے میں اس کی عظمت شامل حال ہوتی ہے جب کبھی اللہ سے ڈرنے کا حکم آئے گا تو وہاں پر ہی مراد ہے کہ اللہ کی شان اس کا جلال اس کی قبریائی اس کی عظمت اس کی تقدیس اس کی بزرگی ان چیزوں کی وجہ سے محبت کے ساتھ ڈرنا ہے شیر سے ڈرنے کی طرح نہیں ڈرنا اللہ تعالیٰ میں تحمل ہے حلم کی وجہ سے بردباری کی وجہ سے بندوں پر شفیق ہے اس کی شفقت بھی مسلم ہے رحمت بھی مسلم ہے پھر بھی ڈرنا ہے بڑائی کی وجہ سے عظمت کی وجہ سے اللہ کی ننان بے صفتوں میں سے صفت رب استعمال ہوئے یہاں کیوں ڈرائیں؟ کیونکہ وہ تمہارا رب ہے رب کی وضاحت رفادیہ میں آ چکی ہے اس کے بعد وہ مخام جائی ہے کہ رب اسے کہتے ہیں جو آدم سے وجود درشے اور درجہ بدرجہ پال کر درجہ کمال تک پہنچا دے جب جس چیز کی حاجت ہو عطا کر دے ماں کے پیٹ میں نطفے سے علقہ اور مزقہ بناتے ہوئے جسم میں گوشت کے اندر ہدیوں کو بناتے ہوئے اوپر سے چمرہ ڈالتے ہوئے جب جس چیز کی حاجت پیدا کرتا رہا کسی کا کوئی عمل دخل نہیں یہاں تک کہ جس کے پیٹ میں یہ بچہ بنتا ہے اسے بھی خبر میں کہ کیسے بنتا ربوبیت جب حاجت ہوئی تو ناف کے ذریعے غزہ کا انتظام کیا جب اور حاجت ہوئی تو راستے کو آسان کیا اور حاجت ہوئی تو ہون کو ہلانا سکھایا مسکلانا سکھایا اور بولنا سکھایا اور چہرے پر معصومیت رکھتی کہ دیکھنے والا فریفتہ ہو جائے یہاں تک کہ فیراؤن کی بی بی آسیا موسیٰ کے چہرے کو دیکھ کر جب کے پیشن کوئی موجود ہے اصا اور اینفانا فرماتی ہیں امید ہے مجھے نفع دے یہ وہی محصومیت ہے اور آہستہ آہستہ جب میدہ سکھیل غزاؤں کا تعلیب بنا تو دان پیدا کر دیا اور آہستہ آہستہ اتنی قوت دیا کی شباب آیا اور یہ حقیقت کے سے بنا ہوا انسان اپنے شباب کے غرور میں اپنے مالک کا انکار کر بیٹا یہ ربوبیت ہے اس طرح سے پالنے کا نام رب ہے تو اللہ فرماتے ہیں یا ایو انہ ستخو ربکم اے وہ لوگو درو اپنے رب سے تو رب سے درنا یا گویا صاحب میں بتا دیا علت کیوں درنا کیونکہ تمہارا وہ رب ہے تم حقیقت متفا تھے تم کو شباب بتا کر دیا ساری مخلوقات میں سب سے زیادہ اشرف اور آزم بنایا اس زمین پر اپنا خریفہ بنایا خریبت اللہ عبیل عرض کا مزدہ بتایا تو رب سے درنا تو ربکم لفظ جو آیا ہے یا گویا علت ہے ریزن ہے کیوں درما بیٹا با سے کیوں درتا ہے وستاج شاگر سے کیوں درتا ہے مرید شیف سے کیوں درتا ہے علت ہے اس کے اندر ایک رشتہ ہے ایک نسبت ہے یہ ہے ربکم تمہارا وہ رب ہے تم نتھینگ تھے تم ٹھے نہیں مادوں تھے ناپہت تھے مرپخود تھے تمہارا وجود تک ہے وجود دے کر اتنا تم کو سمارا اس لیے تمہارا اور اس میں چونکہ ایمان کا دخل نہیں ہے ہر انسان کو پیدا کیا ہے اس لیے خطاب میں یا ایوہ اللہزین آمنوں کے بجائے کیا کہا یا ایوہ الناس اے لوگو مفسرین لیتے ہیں جب یا ایوہ الناس سے خطاب ہو تو اسے مراد مکہ والے بھی شامل ہوتے ہیں اور جب خطاب یا ایوہ الناس سے آمنوں سے ہو تو اسے مراد صرف ایمان والے ہوتے ہیں چونکہ ربوبیت میں سب شامل ہیں ہر انسان کو بنایا ہے ایک نفس ایک جان پیدائش کی دو شکلیں ہوئیں پہلی پیدائش آدم کی ہوئی مٹی سے مٹی سے بنایا اللہ نے براہلاس مٹی کا پتلا بنایا اور آدم کا وجود تیار ہوا اور پروکڑا دیا آدم تیار ہو گئے یہ پہلی پیدائش ہے لیکن آدم سے لے کر ایدم جتنے پیدا ہوئے وہ سب مٹی سے ہوتے ہیں لیکن واسطوں کے ساتھ ہم غزائیں کھاتے ہیں ان غزائوں سے خون بنتا ہے اور اس خون سے مادہ منویہ بنتا ہے اسی سے انسان بنتا ہے اور جتنی غزائیں ہم کہتے ہیں سب زمین سے نکلتے ہیں آسمان سے کوئی چیز نہیں پرستی سوائے پانی کے جاہے مٹی سبزیاں ہو چاہے کربی ہو کسالی ہو فروض ہو غلے ہو اجناس کے ساری انواع وقسام ہو سب مٹی سے بنتی ہیں ہم مٹی ہی کھاتے ہیں شکل بدل دیا اللہ نے انار بھی مٹی ہے موز بھی مٹی ہے سے بھی مٹی ہے شکل بدل دیا ربے کریم تو ساری غزائیں مٹی سے بدل کا کھلاتا ہے اسی سے خون بنتا ہے مطفہ بنتا ہے علقہ اور مزقہ بن کے انسان بنتا ہے تو آدم بھی مٹی سے اور سارے انسان بھی مٹی سے وہاں بلا واسطہ یہاں واسطوں کے ساتھ اب یہاں دیکھوئے خدرت کا اظہار ہے وہ چاہے تو بلا واسطہ بنا سکتا ہے اور وہ چاہے تو واسطوں کے ذریعے بنا سکتا ہے خدرت اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ آدم کو بنایا اپنے ہاتھوں سے سارے انسانوں کو الگ الگ ایسے ہی کتلہ بنا کرو سپڑے ہو جاتے منتشیر کھڑے ہو جاتے لیکن ایسا نہیں کیا ایک آدم کو پیدا کیا اس کی بائیں پسلے سے ہوا کو پیدا کیا اور ان دونوں سے ساری دنیا کو پھر دیا اس میں دو چیزوں کا مسئل ہے ایک تو بتانا یہ ہے کہ ہم کتنے عظیم ہیں ہماری خدرت ایک کو ایک انسان سے اتنی بڑی کائنات بھر دیا دنیا آبادی سے پریشان ہے آبادی کو کم کرنے کی فکرش ہو گئی کسے ایک مرد ایک عورت سے اتنا پھر آیا جملہ اللہ آرہی سی واسد بسہ من ہمار جارن کثیرون ورسہ ساری کائنات کو بھر دیا ایک طرف اللہ کی قدرت ہے کہ وہ رب اتنا قادر ہے کہ ایک مرد عورت سے اتنے انسانوں کو بنا سکتا ہے اور ہمیں اتحاد کی دعوت ہے لڑو مات اور آپس میں رنجشیں مت کرو حسد و کنابوغ مت کرو تم سب ایک ہی باپ کی اولاد ہیں بھائی بھائی ہیں تم لوگ آدم زادے تم ہو نبی زادے تم ہو تم آدم کی اولاد ہو تمہاری سب کی ماں ہوا ہے جیسے ایک گھر میں باپ کے کئی بیتے اور کئی بہنیں ہوتی ہیں وہاں ہم لڑ لیتے ہیں پھر ایک ہو جاتے ہیں تمہاری علاوات ہیں رنجشیں ہیں چب کلش آپس کی ایسی نہ ہو کہ تم ایک گسے بھو ایسی نبی زادے ایسی نبی زادے اس سے بڑا کوئی نسب ناملہ ہوتا تو نسب کی بنیان پر فکر کرنے کا ہاتھ نہیں دیا اللہ نے کیونکہ نسب کی بنیان پر فکر کرنا ہے تو سب کا نسب کہاں جا کے ملتا ہے آدم پر سب کا خاندہ لیک ہے اسی واسطے سورہ حجرات میں فرمایا سورہ حجرات میں اے لوگوں تم کو ہم نے پیدا کیا ہے ایک ہی معبام سے اور بنا دیا اس میں قبائل جماعتیں کیوں؟ لتعارفو تاکی پہتانا جانا آسان ہو یا فران قبیل اکا یا فران قبیل اکا لتعارفو کا لتفاخرون نہیں فرمایا تاکی تم فکر کرو میرا بلا خاندار میرا مجا خاندار اور آگے تو راکے کر دیا انا کرمکم عند اللہ ہی اتقاکم تم میں سب سے با عزت اللہ کی نگاہ میں بو ہے جو سب سے زیادہ تقوال اکتا ہو اتقا ہو اتقا یعنی متقی سے اس میں تفدنایا جس کا تقوال سب سے زیادہ ہے وہ اللہ کی نگاہ میں سب سے اکرم ہے وہ اشرف اس لئے واضح کر دیا کہ نصب کی بنیاد پر فخر کرنے کا موقع نہیت تھا چنانچہ ایک مقام پر فرمایا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُورِ فَلَا أَنصَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِ ذِنْ وَلَا يَتَسَاعَلُونَ جس جن صور پھوکا جائے گا لوگوں کے درمیان نصب ناما نہیں چلے گا نہ پوسر جائے گا فَلَا أَنصَابَ بَيْنَهُمْ اَنصَابَ بَيْنَهُمْ وَلَا يَتَسَاعُونَ نصب کیا جائے گا کیا دکھا جائے گا وہاں نام اے عمال داہنے ہاتھ میں ہے کی بائنے ہاتھ میں ہے مومن ہے کی کافر ہے شقی ہے کی بدزائید ہے بس یہ دیکھا جائے گا کہ نیکیوں کا پڑھلہ چھکتا ہے یا برائیوں کا باس اور کچھ نہیں دیکھا جائے گا تو انسان کا ایک دوسرے پر فخر کرنا یہ مطلوب نہیں اسی لئے آپ کو یاد ہوگا سن دس ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج فرما رہے ہیں اس کے بعد حج کرنے کا موقع نہیں ملا سن دس ہجری ہی میں آپ کی وفات ہوئی ہے حج کے بعد حج ہوتا ہے ذلحجہ میں اور آپ کی وفات ہوئی ربی اللہول میں اس کے بعد موقع نہیں ملا آخری اور پہلا یہی ایک حج فرمایا اس میں آپ نے دان کر دیا لا فضل لعربیجن على عجمیجن لا لعجمیجن على عربیجن ولا لأسودا على اخمرا ولا لأخمرا لأسودا الا بالتقوی لوگوں تم میں سے کوئی کسی پر فضلت نہیں رکھتا عربی کو عجمی پر نہیں عجمی کو عربی پر نہیں کالے کو گورے پر نہیں الا بالتقوی مذر تقوی کے بنیاد پر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے آخری حج کے موقع پر اعلان فرمایا آپ نے تو یہ حدیث نوٹ کرو یہ دونوں آیتیں دیکھ لو جسے اندازہ ہوا انہاں سب نامے پت فخر کرنا نہیں ہے جانی کہتا ہے بندئے عشق شدی ترکے میں سب کن جانی یہاں تو سے تقوی دیکھا جائے کیونکہ سب نبی زادے ہیں اور سب آدم زادے ہیں اور سب کا نصب جا کے ملتا ہے آدم حوا سے تو یہاں اللہ کی شفتت اور اپنی قدرت کا اظہار ہے تاکہ لوگ آپس میں رنجشوں کو نکال دیں سارا ایک خاندان ہے ایک کمبہ ہے اسی وقت آقا فرماتے ہیں تمام مذہب کے مانے والوں پر خیرات کرو کیونکہ پورا یہ خاندان ہے یہ بگلے ہوئے بچے ہیں یہ سورے ہوئے بچے ہیں اور آقا فرمایا تمام مخلوق اللہ کا کمبہ اور گھرانہ جیسے ایک باپ کے چند بیٹے ہوتے ہیں بعض سالے ہوتے ہیں فرمایا بس آئے صحیح سالے مخلوق گھرانہ اللہ کا سب پر خج کر اب آیتے کو جس نے پیدا کیا تم کو ایک ماباب سے ایک جان سے نفس جان واحدہ ایک یعنی مراد آدم وَخَلَقَ مِنْحَذَوْ جَهَا اور پیدا کیا ہے ان سے ان کا جوڑا خَلَقَ مِنْحَذَوْ جَهَا یہاں بھی دیکھو تقیلی باتوں کا محور ہے باپ کا نکاح بیٹی سے جائز نہیں ہے کیونکہ وہ جز ہے یہاں اللہ نے کہا خَلَقَ مِنْحَذَوْ جَهَا اللہ تعالیٰ نے ایک جان سے ان کو پیدا کیا کیسے پیدا کیا کہ پہلے آدم کو بنایا پھر آدم سے ہی آدم کا جوڑا بنایا گویا آدم کا یہ جز لیا باہی پسری آدم کی باہی پسری سے ہوا کو بنایا یہ جز لیا جو سے نکاح جائز نہیں ہے لیکن اس شریعت کے اندر ہے وہاں درست تھا وہاں آدم کے بیٹے اور بیٹیوں کا سگی بیٹی اور سگی بیٹے کا نکاح جائز تھا حابیل اور قابل کا پرکستہ جو ہے چھتے پارے میں گزرا ہے جو بچی پیدا ہوئی تھی قابل کے ساتھ وہ حابیل کو ملتی اور جو پیدا ہوئی تھی حابیل کے ساتھ وہ قابل کو ملتی ایک لڑکا ایک لڑکی پیدا ہوتے ایک کا نکاح دوسرے سے ہوتا جس کے ساتھ پیدا ہوئی ہے اس سے نہیں ہوتا اس کا بھائی بھائی کے حکم میں تھا لیکن قابل نے کہا میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے وہ خوبصورت ہے اس کا نکاح مجھ سے ہی ہوگا نہیں تو مقتل کر دوں گا قتل کر بھی دیا آخر کا نکاح بھی نہیں ہوا تو سگی بہن سے نکاح جائز تھا مگر آج ناجائز ہے کیوں اس وقت جائز کیوں تھا کہ دنیا میں کوئی جوڑا اور تھا ہی نہیں یہی ایک جوڑا تھا تو خرق مجھا زوجہ اللہ نے آدم سے ان کا جوڑا بنایا کس کو ہوا کو ہوا کے بغیر جنت میں بھی دادا کا دل نہیں لگا تسکین کے لیے اللہ نے پیدا کیا سورہ آراب کے آسف میں فرمایا ہے ہم نے اس لیے جوڑا بنایا ہے عورت کی شکل میں لِتَسْكُنَ اِلَيْحَا زوجہا تاکہ اس سے اس کو سکون حاصل ہو تسکین کے لیے پیدا کیا اللہ نے لیکن آج ہمارے پاس تسکین کے بجائے تجارت کے لیے ہم نے سمجھ لیا ہے تجارت ہو رہے ہیں پورے موانشے میں لڑکیوں کی تجارت ہو گئی نکاح جو ہے عبادت تھا اب تجارت بن گیا کسی کو کسی پر کوئی رحم نہیں آتا ایک ہی ماباو کی اولاد ہیں لیکن جب تک پیسہ نہ دیا جائے چاہے وہ حرام ہو چاہے وہ حلال ہو کہیں سے بھی ہو اب نکاح عبادت نہیں رہا اب نکاح ایک تجارت کا مشغلہ بن گیا اس کے دلیے لوگ ترقییاں اور مالداریاں حاصل کرتے ہیں یہ صرف ایک ہی وجہ ہے کہ ہم نے اپنا مقصد حیات نہیں جانا دنیا میں ہم کیوں پیدا کیے گئے ہمارا مقصد حیات کیا ہے دولت، عزت، راحت اسبابِ عائش جمع کرتے کتے ہم سم مجھا رہیں دولت، عزت، راحت اسبابِ عائش جمع کرتے کتے مجھا رہیں تسمح اللہ کی یہ ہمارا مقصد ادر ہے تو ہمنا کام ہے والعصر، انن الانسان رفی خسر تسمح زمانے کی کہ سارے انسان گھاتے میں ہیں اللہ اللہ زینا منو ہاں جس کو ایمان، عمل سالے تواسیب الحد، تواسیب السبر ہو یعنی رضای اللہ ہی نہ ہو تو وہ گھاتے میں تو دنیا میں ہمارا مقصد اللہ کی خوشنیتی ادر ہے تو یہ رخ نہیں آتا رخ بدل چکا آج کتنے باباپ ہیں جب آکے وہ کڑھتے ہیں محکمِ شرعیہ میں ہمارے سامنے اس آب کا تفسرہ ہے دل درس کر جاتا ان کی بیٹی کو تلاک ہوئی وہ کہتے ہیں بچیوں کو پال بوس کر پڑھا لکھا کر بڑھا کر کے عزت کے ساتھ کسی کے حوالے کر دیتے ہیں اور وہ بجائے بی بی کے لونڈی سمجھتا ہے اور گندے الفان سے مخاطب کرتے وہ مخاطب کرتا ہے کائنات میں دیکھنا پڑتا ہے کہ نکاح تو سنت ہے نکاح تو سنت ہے اور زندگی میں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے موافق چلنا یہ فرض ہے وہ فرض کی تکمیل نہیں ہو پاری اس نکاح کی وجہ سے آئے دن جھگڑے یہ رنجش خرافات جب جو کوئی میٹنگ تو دل میں آتا ہے کہ نکاح ہی نہ کروں یوں ہی چھوٹوں کمارا کمارا چھوٹ دینے سے کیا مسائب پیدا ہوں گے اس کے باوجود یہ طبیعت نارہ لوگوں کی کیوں ایسا ہو رہا ہے کیونکہ نکاح کا جو مقصد ہے وہ پورت ہو چکا نکاح کا مقصد ہے تسکین اور نسل کی افضائش یہ اللہ نے فرمایا ہے اور آج ہمارے پاس کوئی تنظیم کوئی جمعہ اس رخ پر کام ہی کرتی ہے کہ نکاح عبادت ہے دشاری کی منشاہ کے مطابق ہونا چاہیے اور جتنے چیزیں اس میں حرام داخل کی گئی ہیں سب کو نکال کے پھکنا چاہیے اور جنگی کا مقصود رضا اللہ ہی ہونا چاہیے نہ کہ عزت و راحت و سروت و دولت اس سے اشارہ ملتا ہے تسکین کی خاطر دنیا اللہ نے وہ بسا اور پھلایا بسا یا برسل کے معنی پھلا گیا اے سے دو دو سے چار چار سے چھے اس طرح پہلتے پہلتے من ہما ان دونوں کے ذریعے لجانا بہت سے مرد رجان جماح رجل کی کثیرن صفت ہے اس کی نجانا کثیرن بہت سے مرد و نساء اور بہت سے عورت ہیں اللہ کی شان ہے اللہ کی قدرت ہے مدد اللہ اللہ سے کرو پھر وہی جمعہ اللہ سے کرو کیوں جو تم کو پینا سکتا ہے وہ تم کو دنگا دفن بھی کر سکتا ہے توڑھو اللہ سے جو ایک سے ہزاروں کو بنا سکتا ہے وہ ہزاروں کو بے گفنا بھی کر سکتا ہے جنہاں تک مقام پر فرمایا تم میں سے ایک کو مارنا جیسے ہم ایک کو مارتے ہیں اور دفن کرتے ہیں تم دیکھتے ہو جیسے ہم ایک پر خادر ہیں ہم پوروں پر ایسا ہی قادر ہیں اس لیے کہاوات تک اللہ اللہ سے کرو پھر دو صفت اللہ کی لائے جس کے نام پر تم مانگتے ہو سوال کرتے ہو فقیر کہتا ہے اللہ کے نام پر دے دو اور شوہر بی بی کا جب نکاح ہوتا ہے تب یہ ہی کہا جاتا ہے کہ اس طریقے سے اب حرام شئے حلال ہو جائے گی اب تک جو چیز حرام تھی اس عمر نکاح سے وہ حلال ہو جائے گی کس کے نام سے حلال ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کو حلال قرار دیا اس ترقیب سے کہ دو گواں ہوں اور یہ دونوں راضی ہوں اور اس کا مہر مقابل ہو اللہ کی آیتوں کا ختمہ پہا جائے اس ترقیب سے جو چیز اب تک حرام تھی وہ حلال بن جاتی ہے تسرہ علو نبی تم اس کے نام سے مانگتے ہو والارحام اور درو قرابت کے رشتوں کو توڑنے سے ارحام رحم کی جمع رحم کا رشتہ کیا ہوتا رحم اس جلی کا نام ہے جس میں بچہ پاورش پاتا نشو درمہ پاتا یہوں تو ادھیریوں میں اللہ نے بنایا ہے تین ادھیریوں میں بیدارش بچے کی ماں کے پیٹ میں تین ادھیریوں میں ہوتی ہے اللہ فرماتے ہیں سورہ زمر کے اندر فی ظلمات سلاس فی ظلمات سلاس تین ادھیریوں بیدارش بچے کہاں دے رہا دوسرے بچے دانی کہاں دے رہا اور تیسرے اس جلی کہاں دے رہا جس میں وہ لٹتا ہوا آ رہا تھا تین ادھیریوں میں اللہ نے اس کی تبعیر فرمائی اس سے جتنے رشتے مطالعہ ہوتے ہیں ان کو رحم کا رشتہ کہا جاتا ہے جیسے سرابھائی سرگی بہنیں یہ کیا ہی رحم کا رشتہ کہا جاتا ہے ان رشتوں کو کاٹ دینے سے منع فرمایا ہے بلکہ آیتیں موجود ہیں اور حدیثیں موجود ہیں اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو اس کے رزقے میں وساط ہو تو وہ سلا رحمی کرے سلا رحمی کرنے والے کہ عمر میں برکت ہوتی ہے اور اس کے مال میں کشادگی ہوتی ہے لیکن ہمارے پاس لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں کر جائیں گے تو بچ جائے گا نہ خش کریں گے نہ خرچہ ہوگا اللہ سے امید رکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اشعاد جو بلال کو تھا سوچ کرنا انفق یا بلال ولا تخشا منزل عرش اخلالا بلال خش کرو عرشوالے سے قلناشی کا اندیشہ مت رکو کیونکہ دینے والا تو وہ ہے تو حدیث کوئی چاہتا ہے کہ اس کے عمر کے اندر برکت ہو اور اس کے مال میں وساط ہو تو اس کو لازم ہے کیسے لرحمی کریں اس میں بھی دو چیزیں ہیں میں نے ارز کیا فائی سے پہلے اگر کوئی ملتا ہے تو ہم ملتے ہیں اس کا نامشہ لرحمی نہیں ہے اگر کوئی ملتا ہے ہم ملتے ہیں تو بدرہ ہے یہ تو مساوات ہے اگر کوئی نہیں ملتا ہے تب بھی ہم ملتے ہیں یہ ہے ایسا جنہا اگر ہم پر کوئی ظلم کرتا ہے اس کو ہم معاف کرتے ہیں تو یہ ہے آگے بارنا حدیث کے الفاظ ہیں اس سے جڑو جو تم سے کھاک رہا اور اس کو معاف کرو جو تم پر ظلم کر رہا یہ حضور کا فرمان کس کے لئے ہے کونسی قومائی کے مل کرنے کے واسے جو نبی صلی اللہ علیہ سے اس کا تعلق پچھلی تمام باتوں پر حاوی ہے یعنی ایک جان سے پیدا کیا وہ ہمارا رب ہے اس نے ایک پیدا کیا ان سے ان کا جوڑا بنایا دونوں سے کائنات کو بھر دیا جس کے نام پر لوگ سوال کرتے ہیں اور جس کے دریئے سے بہم کرشتے پر تمام حکامات پر ایک ہو کہ اللہ تم پر نگہبان ہے نگانے کرنے والا کوئی دوسرا نہیں ہے رقیب رقیب کے معنی نگہبان اس میں ذات کانا علیکم ہے تم پر رقیبا نگہبان رقیب کے معنی نگہبان اردو میں مجبورا ترجمہ ہے مجبوری نگہبان مطلق جیبھار کرنے والے کو بولتے ہیں لیکن رقیب ہمارے شائر کہتے ہیں آؤ نا میری قبر پر ہمراہ رقیبان منجد کو مسلمان جلایا نہیں کرتے ایک کو چاہنے والے جب دو ہو جاتے ہیں تو ہر ایک دوسرا دوسرے کا رقیب ہوتا ہے یعنی وہ حریص ہوتا ہے نگہبان نکرنے میں کس سے ملتے ہیں کیا بولتے ہیں خطوط کہاں سے رکھا جا رہے ہیں پوری توجہ کے ساتھ دیکھنے کو ہم رقیب کہا کرتے ہیں تو رقیب اللہ ہے یعنی ایسا نگہبان ہے کہ ہمارا زبان سے نکلا ہوا لفظ ہماری آنکھوں کی تیزی اور ہمارے قلب کا سوچنا کس سے ملنا کیا کھانا ہر چیز پر توجہ رکھے ہوا ہے اس کو رقیب کہتے ہیں اللہ کی تمام صفاتوں میں سے مثلا حفیظ ہے خبیر ہے بصیر ہے علیم ہے ایسی بہت سے صفتیں ننمی صفتیں ہیں ان کو چھوڑ کر لفظ رقیب استعمال کیا اللہ نے اللہ تم پر رقیب ہے کیوں کہا یہ اب پھر سے دیکھو دور سے دیکھو سوچو جن رشتوں کا تعلق بتایا گیا ہے اوپر دنیا کی کوئی عدالت ان پر نکاح بانے نہیں کر سکتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے موقع پر اس آئیت کو منتخب کر کے پڑھتے تھے اب یہ اور دو آئیتیں ہیں نکاح کے خطبے کی ایک شاید لڑ چکے پیسے چوتھے پارے میں ایک سورے حضام میں یہ تینوں آئیتوں میں تقویہ کا حکم ہے تینوں آئیتوں نے بھی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے کیوں یہ دو میاں بی بی جو آج الگ الگ سے کٹھا ہو گئے ہیں بے تعلق تھے متعلق ہو گئے ہیں یہ دوسرے کے حقوق آئیت ہو گئے ہیں اب ان پر اگر خدا کی طرف سے توفیق نہ ہو اور قلب میں تقویہ نہ ہو تو ایک دوسرے کا حق ادا کرانے پر کوئی قانون کا نہیں کر سکتا کوئی قانون اگر بی بی شوہر کو تنگ کرے یا شوہر بی بی کو تنگ کرے قانوناً چاہیے کچھ کا حق الا کر دیا جائے تو کوئی قانون عمل نہیں کرا سکتا کیونکہ جو الٹفاق کی حاجت ہے جو موقع بموقع توجہ کی ضرورت ہے یہ قانون مجبور نہیں کر سکتا اس پر تو وہی خوف جس کو تقویہ کہتے ہیں اگر دن میں پیدا ہو جائے تو ان کی حقوق عدا کراتا ہے مثلا ان کے نفس کی تسکین کے لئے ان کی راحت کے لئے اور ان کی ہر موقع کی حاجت کی تکمیل کے لئے یہ دنیا کی حاجت ہے یہ دین کی حاجت ہے جہانم سے بچانا بھی ہے ان سے بطالتا حقامات کی تکمیل بھی کرنا ہے جب تک دل میں خدا کا خوف نہ ہو کوئی قانون عمل نہیں کرا سکتا اس لئے تم پر اللہ نگاہدان ہے تمہارے عمل کو جتا ہے اگر تمہیں خدا کا خوف ہے تو اوپر کے تمام حقامات تم پورے کرو یہی وجہ ہے اگر کسی شوہر نے بی بی کا حق دا نہیں کیا اور ایک سے زائد بی بیاں ہیں مثلا دو ہیں تین ہیں چار ہیں حدیث میں آتا ہے جب قیامت میں کھڑا ہوگا تو اس کا ایک جسم کا حصہ سالم ہوگا ایک حصہ گرا ہوگا کیوں گرا ہوگا کیونکہ ایک کا حق دا نہیں کیا اور حق دا کرنا اتنا آسان نہیں حقوق جس کا میں مالک ہوں لہذا میں جس پر مالک نہیں ہوں اس کا مواقضہ نہیں ہوں کلبی میران آجشہ کی طرف زیادہ ہے سوڑا کے مقابل میں لہذا میں نے تقسیم تو کیا ہے ایک دن یہاں رہوں گا ایک دن وہاں رہوں گا کھانا ان کو وہی کھانا ان کو وہی باتوں میں توجہ دونوں طرف باب ہے لیکن قلب میں جو آگ زیادہ ایک طرف ہو رہی ہے میں اس پر مالک نہیں ہوں میرا مواقضہ اس پر نہیں کروا معمولی بات ہے سوڑا ازام میں اللہ نے اشارہ کیا ہے اسی واقعے کی طرف اللہ جانتا ہے اللہ جانتا ہے تمہارے قلوب میں قلوب پر جو کچھ ہے اللہ وہ بھی جانتا ہے اس لئے کہا علیکم رقیبہ تم پر نگہبان ہے تمہارے قلب کی کیفیات بھی وہاں پر دکھی جا رہی ہیں اسی واسطے اس آیت کو قاضی خطوی کے اندر پڑھتا ہے مگر ارسوس نقاضی سمجھ کے پڑھتا ہے نا لوگ سمجھ کے سنتے عمل ہی نہیں ہوتا ہے اس کے اوپر اللہ کی ایک صفت رقیب ہے وہ حقیقت ہی ہمارے ذہن رہے تو ہم کیسے سو رہے ہیں کیسے اٹھ رہے ہیں کیسے بول رہے ہیں کیسے کار رہے ہیں کیسے کسی سے ملاقات کر رہے ہیں ہماری ہر چیز ایسا ہی فیلم بن رہی ہے جیسے ہم شادث بڑھا آدمی جوانی کی فوٹو بڑھا بے میں دیکھتا ہے ہم یہ دولہ تھے ہم فلان تھے پہلے ایسا ہوا تھا رب کریم جس زمین کو حکم دے چکا ہے یہ زمین بھی ہماری فروت یاد کر رہی ہے اور مرنے کے بعد ایسا ہی دکھائی بھی سورة زلزال میں اللہ کا اشعاد ہے یومی دن تحت اس وخبارہ بیانا رب کا اوحالہ زمین اپنی خبروں کو بین کرے گی یہ ہوا تھا یہ ہوا تھا یہ ہوا تھا تو ایک اس سفر کافی ہے سوڑنے کو کہ اللہ رقیب ہے نگاہبان ہے لہذا اس بندی پر جو آدم ذاتی ہے اور ہمارے ہی خاندان کی ایک فرد ہے اس سے ظلم کرتے ہوئے ہم سوچیں اپنی بہن ہے اپنی پھوپی ہے اپنی خالہ ہے اپنی محمید بہن ہے تو ہم کہتے کرو اپنی خاندان کی اہتر ادھر کر جاؤ لیکن اجنبی کو لاتے ہیں تو ظلم اٹھاتے ہیں یہ سوچیں کہ یہ بھی آدم کی اولاد اور آدم نبی تھے نبی ذاتی یہ بھی ہے آدم ہوا سے کائنات پھیلی ہے اس کی واسطے یہ آیت کو عوی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے اس کے بعد ایک خاص واقعہ بیان فرمایا وَآتُ الْيَدَمَا أَمْوَا لَهُمْ اَسْبَابِ شَانْزِ النُّزُولِ اس کا ایک خاص پس منظر ہے پرانے کریم کی بہن سی آیتیں جب نازل ہوئی ہیں تو ایک شاند نزول ہوتا ہے کیوں نازل ہوئی ہیں کس موقع پر نازل ہوئی ہیں اس وقت کیا حالات تھے اس کو ہم کہاتے ہیں شاند نزول اس کے لئے بہت مشہور کتاب ہے لُبَابُ النُّخُول فی اَسْبَابِ شَانْزِ النُّزُولِ تَجْمَا وُسْحَوْتُ میں ہوا ہے معارف النزول کے نام سے لیکن ہر ہر آیت کا شاند نزول نہیں ملتا باز کا ملتا باز کا نہیں ملتا اتیموں کو لوگ دھکے دیا کرتے تھے اتیم ہے اس کا مال کھا جاؤ اس کی طرف سے لنے والا کوئی نہیں جیسے آج وقت کی زمین ہے وہ تو مر گیا ہے خبضہ کر لو تو برسلان جو کے خلاکن کر کے بیچ لو جس کا کوئی پسانے حال نہیں ہے وہ خبضہ کر لو یہ مزاج تھا چنانچہ گرام سوال کیا جائے کہ بولو آخرت کو جھٹلانے والا کون کون ہے وہ جھٹلاتا ہے آخرت کو تو آپ کہیں گے ہم تو نہیں ہیں ہم تو ماشاءاللہ آخرت کو مانتے ہیں ہمارا آخرت ہے آخرت پر سور مامون میں اللہ فرماتے ہیں عرائت اللہی یکدیبو بندین فضارک اللہی یہ دو اول یتیم تم نے دیکھا اس آدمی کو جو جھٹلاتا ہے یتیم کو یعنی فیصلے کے دن کو وہی تو ہے جو دھکے دیتا ہے یتیم کو یتیم کو دھکے دیکھا سمجھتا ہے کہ اس کی طرف سے ہمارا قریبان پکنے والا کوئی نہیں اگر وہ اللہ کو رقیم مانتا تو یتیم کو دھکے نہیں دیتا یتیم کو دھکا دینے والا جھٹلا رہا ہے عمل کے اعتباس نے کہا کہ یتیم قیامت میں میرے ساتھ ساتھ ایسا ہوگا جیسے دونوں اولیاں ہیں جتنا یہ اولیاں آگے ہیں اتنا ہی میں آگے رہوں گا یہ میرے پاس رہے گا کیوں؟ انا وقعہ فیل یتیم ہی کہا تھا یتیم کی کیفارت کرنے والا ایسا ہوگا میرے ساتھ اسی وقت سے سورو وزہا میں اللہ نے کہا عمل یتیمہ فلا تکھر یتیم بنے گا ہے چارمت ڈالو کیوں؟ تمہارے مصطفیٰ بھی کبھی یتیم تھے تو صرف اس طرح پہ ہاتھ رکھ دو تو جتنے بال آئیں گے اتنی نیکیان کی آئیں گے جس گھر میں یتیم ہو اس پر اگر ظلم ہو رہا ہو تو اس سے بہترین گھر زمین پر نہیں ہے اور گھر میں یتیم ہو اس کا حق دا کیا جاتا ہو تو اس سے بہتر گھر زمین پر نہیں ہے فرمایا یتیموں کے ساتھ مصطفیٰ صلوح کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم طویل واقعہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کے ساتھ بہت پیار کرتے تھے بہت پیار کرتے تھے مکہ میں اور مدینے میں ایسے کئی واقعات ملتے ہیں ایک یتیم کامباز تھا ابو جہل مال دیتا نہیں تھا یتیم سے کہا کہ تمہارا میرے پاس کچھ نہیں ہے دھکے دیکھے بھلا دیا لوگوں نے کہا کہ مال تمہیں لینا ہے تو جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سبارش کراؤ وہ یتیم سیدھا پہنچ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ نے فوراں چادر اٹھائی اور چل دی کہاں گئے ابو جہل کے پاس ابو جہل جیسے تشمن کے پاس لیکن جیسے ہی پہنچے ہیں دروازے پر دستک دیئے وہ نکلا حیبت سے جا کر سیدھا مال لائکہ واپس دے دیا اور آپ مال دے کر واپس چلے ہیں لوگوں نے کہا ابو جہل سے تم تو بہت مرحوس آدمی ہو درکوک آدمی ہو تم کو کیا آج سیاں پتا ہے کہ لائکہ مال دے دیا موقع اچھا تھا اس نے کہا میں سامنے دیکھا تو معلوم ہوا کہ میرے سامنے آگ کی خندق جو مجھے کھا جائے گی آگ کی خندق جو مجھے حضم کر جائے گی اس نے تو صرف آگے دیکھا تھا اگر فوری مال واپس نہ کر دیتا حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھے خصوصیات ہیں ان چھے میں سے ایک یہ ہے کہ دو میل کی مسافت سے دشمن پر آپ کے چہرے کا روپ پڑھتا تھا جس کا روپ دو میل سے پڑھتا ہو وہ سامنے آگیا ہو تو کیا ہر ہوگا ہے کہ تاریل کے اوپر لائکہ مال واپس دے دیا اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ مال یتیم کو ملیا عربوں کا ادستور تھرادت کسی یتیم کے پاس مال ہے تو اس مال کو اپنے پاس روکنے کے باستی کیا کرتے تھے اس سے پہلے کہ یتیم بڑا ہو اس کا مال جلدی جدی کھا جاتے تھے کیونکہ جب بڑا ہوگا بڑا ہوگا تو اس کا مال واپس کرنا پڑے گا بجائے واپس کرنے کے جلدی ختم کر دو جب اس کا مال ختم ہو جائے گا تو بڑا ہونے کے بعد دینا نہیں پڑے گا اس کے پہلے خرش کر جاکتے تھے اور خرش کرنے کے شکری کی بھی ہوتی تھی کہ اس کے مال کو بدل دیتے تھے اس کا اچھا مال لے کے خرام مال دیتے تھے اگر باغ ہے تو باغ بدل دیا زمین ہے تو زمین بدل دیا ان دولوں کو مانا کیا یہ آیت میں وَعَاتُ الْيَتَامَ اَمْوَالَهُمْ یتیم کی جمع اور دیتو یتیموں کو اَمْوَالَهُمْ ان کے مال وَلَا تَتَبَدَّلُ الْخَبِيثَ بِتْطَيِّب اور مَتْبَدَلْ دَعْلُو خَبِيثَ کو تَيِّب کے ذریعے تَيِّب سے مراد اُمْدہ مال تَيِّب اور خبیث کے مانے ناپاک اور گندہ مال تَيِّب لے کر اس کے بدے خبیث رکھ دو رجی مال رکھ دو ایسا تبدیل مت کرو وَلَا تَاكُلُوا مُعَالَهُمْ اِلَا مُعَالِكُمْ اور مت خواہ جاؤ ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ یعنی ان کا مال اپنا مال ملا کر خواہ جا رہے بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے لفظِ حُوب قبیراً کے معنے بڑا اور حُوبن کی صفت لائے ہیں حُوبن کے معنے گناہ لتِحِ شَارِحِينَ کے لفظِ حُوبن حرشی لفظ ہے حرشی زبان کا یہ لفظ ہے اور سخت گناہ کے معنے میں آتا ہے حُوبن قبیرا کے معنے یہ بہت سخت گناہ کتنا سخت ہے اس سختی کو بیان کرنے کے لئے تیسری آیت میں آرہا لفظ کہ جو یتیم کا مال نہیں کھاتے ہیں جہانم کی آگ کھاتے ہیں اسی رکو میں آرہا لفظ جو یتیم کا مال کھاتے ہیں وہ در حقیقت مال نہیں کھاتے ہیں بلکہ جہانم کی آگ کھاتے ہیں وہی مال آگ بن جائے جا اتنا سخت گناہ تو حُوبن قبیرا کا مفہن یہ ہوا وَاَتُلْ يَتَمَاءَ مُعَالَهُمْ اور یتیموں کو دو ان کا مال وَلَاَكَ تَبَدَّلُوا اور بدل مد دالو الخبیس عبیت طیب ناپاکو بدل پاکن وَلَاَتَا قُلُوَا مُعَالَهُمْ اِلَا مُعَالِكُمْ اور مَتْخَا جاؤوا ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ اِنَّهُو کَانَقُبَنْ قَبِرَا بے شک وہ ہے بہت بڑا گناہ سخت گناہ پہلے زمانے میں اگر کوئی لڑکی یتیم ہے اس کے ساتھ مال بھی بہت ہے تو لوگ چاہ کرتے تھے اس کا مال لے لینے کے واسطے بچی سے نکاح کر لیتے تھے جتنا چاہیں گے مال مقرر کر دیں گے ہمارے قبضے میں ہیں تو بہت معمولی محال مقرر کرتے اور اس کے ساتھ اس کا مال بھی اپنے خبض میں لیتے اس طرح اس بچی کا حق ادا نہیں کرتے کیونکہ اس سے مطلب ہی نہیں تھا اس سے نکاح تو کیا ہے صرف اس کے مال کے لیے لہذا مال لے لیتے مہات کام دے دیتے اور اس کے جو حقوق ہوتے اس کو ادا نہیں کرتے یعنی اس کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے صرف مال کے خاطر محبت کا اظہار کرتے ہیں اور نکاح کر لیتے اس آیت میں اس کی بضاحتی ہے اگر تم کو اندیشہ ہے یہ آیت کا ایک لفظ اچھی طرح سمجھو کیونکہ پوری دنیا میں اس آیت کے ذریعے اسلام پر کیچر اتراز جاتا ہے تعددہ ازدواج یعنی ایک سزایت بیبیوں سے نکاح کرنے پر اسلام پر اتراز کیا جاتا ہے یہی آیت ہے اس کی جواز پر جب تک اس آیت کو صحیح نہیں سمجھیں گے تعددہ ازدواج کے مسئلہ حل نہیں ہو اللہ تم کو اندیشہ ہے اللہ تکسیتو یہ کہ تم انصاف نہ کر سکوگے پھر یتامہ یتیموں کے بارے میں اس میں ابھی حض کیا یتیم لڑکی سے مطلب نہیں تھا اس کی جائرات پر اپنی خاطر نکاح کر لیا ظاہریہ ہے کہ جب اس سے مطلب ہی تھا تو اس کے طرح توجب نہیں ہوگی تو حق کرا کسے ہوگا تو ایسی یتیم بچیوں سے نکاح کرنا ضرورت نہیں ہے فن کی ہو پس نکاح کرو ماں تاوالکوم جو تم کو خوش لگیں پابا توے عربے تیب اور تیب جس کو کہتے ہیں اندار لگنا دن کو خوش لگنا اس کو تاوہ کا تیبا کو تیبا بھی اسی وقت سے کہا جاتا ہے کہ وہ بہت سے شہروں کے مقابلے میں خوش لگتا ہے اچھا لگتا ہے تیبے نفس کے معنی خوشدری کے آتے ہیں تو فرمایا ماں تاوالکوم جو تم کو اچھی لگیں کتنی مینا نیسائی عورتوں میں سے مسنا دو دو سلاسہ تین تین ربا چاچا لفظے مسنا کے معانے دو دو کیا آتے ہیں تو دو دو نکاح کریں گے تو چر گئی ہوگئے پھر سلاسہ تین تین کریں گے تو شہ ہوگئے اور ربا چاہتا کریں گے تو آٹھ ہوگئے کتنی بیویاں ہو جائیں گی یہ ترجمہ کیا ہے یہاں مرادیسہ نہیں ہے جس طریقے سے تعبہ علیکم جمع ہے وہ تمام کو مخاطب کیا گیا ہے کہ تم دو دو کر سکتے ہو یعنی کوئی آدمی دو کرنا جائے دو کر سکتا مسنا سلاسہ تین تین کرنا جائے تو تین کر سکتا ہے چار ربا جائے تو چار کر سکتا ہے چار کے بعد جن جائیش نہیں ہے چنانچہ جب یہ آیت معذر ہوئی بہت سے صحابہ اکرام کے پاس آٹھ اوٹیں تھیں دس اوٹیں تھیں یارہ اوٹیں تھیں جب انہوں نے پھر چاہتا ہے کہ اب کیا کریں نکاح میں اسی پہلے سے ان سے اولاد دیئے فرمایا چار کو روک لو باقی کو آزاد کر لو چار تک جائیش ہے اس کے بعد جن جائیش ہے چار سے زیادہ نکاح میں جن جائیش ہے یہ اس وقت تھا جب اس آیت سے پہلے نکاح میں تھی اب اگر کوئی نکاح کرتا ہے چار سے زائد تو اے سے اے کے چار تک جو نکاح ہوں گے اگر تک جائیش وہ جائیش وہ حلال ہوں گے اس کے بعد جائیش نہیں ہوں گے خود بھی قردم ہو جائیں نکاح نہیں ثابت نہیں ہو چار سے زیادہ نکاح درست نہیں چار اور تین اور دو یہ بھی ایک شرط کے ساتھ مشروع ہے وہ شرط کیا ہے اگر تم درتے ہو کہ تم عدر و انصاف نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی نکاح کرو اگر تم کو اندرشہ ہے یا کہ تم عدر نہ کر سکو گے فاو آشی دردن تو پھر ایک ہی نکاح ایک سے کام نہیں چلتا اس کے ساتھ یا وہ باندیاں کہ تمہارے ہاتھ ان کے مالک ہوئے مراد تمہارے مملوک آب باندیاں جن سے نکاح کے بغیر جواز ہے تو یہ شرط کے ساتھ اگر آپ جوڑیں کہ اگر تم انصاف نہ کر سکو تو ایک ہی نکاح کرو چار جائز کا بھر جب انصاف کرو تین جائز کا بھر جب انصاف کرو دو جائز کا بھر جب انصاف کرو انصاف نہ کر سکو تو پھر تین چار جائز نہیں ہے اس آیت کے ساتھ ایک اور آیت ملالو اللہ کا صریح اعلان ہے وَلَن تَسْتِعُوا اَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَائِ وَلَوْ حَرَسْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَئِلْ فَتَذَرُوْا هَكَ الْمُعَلْقَةَ یہ سورے نساء میں انشاءاللہ آخری میں آئیت آرہی ہے کیا تجمع ہے ہرگز ہر جس تم طاقت نہیں رکھتے ہو کہ تم عدل کر سکو وَلَوْ حَرَسْتُمْ چاہے تم کتنا ہی حریص ہو جاؤ وَلَن تَسْتِعُوا وَنْتَعُوا دُوْبَيْنَ النِّسَائِ وَلَوْ حَرَسْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَئِلْ لہذا پوری طرح کسی ایک طرف زکمت جاؤ کہ ایک کو چھوڑ دو معلقہ بنا کر نہ نکاحی نہ بینکاحی معلوم ہو اس آیت سے اس آیت کو جوڑنے کا مطلب کیا ہوا یہاں کہا گیا ہے اگر تم عدل کر سکتے ہو تو دو تین چار جائز وہاں کہا گیا تم عدل نہیں کر سکتے ہو لہذا ایک ہی نکاح جائز ہوا اس طرح سے یورپ میں جوڑا ہے اسلام کے مطالف ہیں نہ ان دونوں عائدوں کو جوڑ کر کھا ایک ہی نکاح جائز ہے لیکن علماء کی رائے یہ ہے کہ نہیں چار نکاح جائز ہے دو تین چار تک ان جائز پھر ان دونوں عائدوں کو جوڑ کر جو مکلتا نتیجہ مفہوم یہ ہے یہاں کہا گیا ہے اگر تم خطرہ رکھتے ہو کہ عدل نہ کر سکتے ہو تو ایک ہی نکاح جائز ہے اس سے مراد ہے ظاہر عدل دونوں کے واسے رہائش گا دونوں کے واسے کھانا پینا اگر تم یہ بھی نہیں کر سکتے ہو تو نکاح جائز نہیں اور جہاں کہا گیا ہے تم حریص ہو تبھی عدل نہیں کر سکتے وہاں مراد ہے قلب وقام اعلان جسا نسمائے ابی حریص نبی صلی اللہ علماء نے عدل کیا لیکن قلب وقام اعلان عائشہ کے طرف زیادہ ہے اس میں عدل نہیں ہو سکتا تو آیت میں وہاں مراد ہے قلب وقام اعلان یہ برابر نہیں ہو سکتا لہذا ان آیتوں کو یہاں جڑ کر نکاح کی فامدی نہیں رہا سکتے تو چار نکاح تک ان جائیشیں ایک اور سوال کا جواب ہے اکثر یہودی اور اکثر نسارہ اور اکثر مشرقین نبی صلی اللہ علماء کی نو بیویوں پر اعتراض کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے واسے چار جائز ہے اور نبی کے واسے نو جائز ہے پھر دو بات یہاں کیا رہا ہو گئیں یہ کس طریقے سے ہوا دل حقیقت لوگوں کو صرف اعتراض کرنا ہے اس لیے ایسا سوچ رہے ہیں نبی صلی اللہ علماء کی ایک حدیث ہے دنیا کی تین کیلئے مجھے محبوب ہیں خوشبو عورت کیونکہ نیک ہو اور نمازوں میں خندک میں جاپوں تو عورت نبی کی پسند دیا چیز ہے کائنات سے لیکن شرد کیا ہے اس سارحانے کو اس حدیث کو لے کر نو بیویوں کو لے کر اعتراض کیا گیا ہے اگر کوئی صحیح دل سے بلا کسی تازسوکے دیکھے تو نبی صلی اللہ علماء کی پہلی بیوی کون ہے جناب خرجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ ان کا جب نکاح ہوا نبی صلی اللہ علماء سے تو نبی صلی اللہ علماء کی عمر کیا تھی کون بولیں گے پچیس سال اور جناب خرجت کی چاریس سال اگر نفسیات کا کوئی ماہر سوچے تو نبی صلی اللہ علماء کی پچیس سال کے عمر میں شباب میں جبکہ پورے مکھے کے لوگ تھے جس سے آپ کہاں نکاح کریں آپ نے ایک بیوہ کا انتخاب کیا اور بیوہ بھی ایک شہور سے نہیں دو شہور سے خدیجہ کے دو شہور اس سے پہلے گزر چکے ہیں وہ بیوہ تھیں دو شہوروں سے عمر میں کتنا فرق ہے کہ پچیس سال اور چاریس سال چاریس سالہ بیوہ جو نبی کے نکاح میں آئے اگر صرف جنسیزہ کی تسکین مراد ہوتی تو بجائے خدیجہ کے کسی اور سے نکاح کر سکتے تھے بجائے بیوہ کے کمانی کو لائے ہوتی تھا پھر وہ خدیجہ کم تک تھی آپ کی نکاح میں پندرہ سال نبوت سے پہلے اور پندرہ سال نبوت کے بعد جناب خدیجہ دیکھ لیجی آپ نبی کے عمر جب پچاس سال کے ہوتی ہے تتہ خدیجہ نکاح میں ہے تو پن پچیس سال نکاح میں تھی پچیس سال اور آپ کی عمر جب پچاس سال کی ہو گئی تو آپ کے نکاح میں کوئی اور عورت نہیں ہے صرف خدیجہ ہے اور ہر شخص جانتا ہے کہ پچاس سال میں آدمی کو عمر ڈھل جاتی ہے آدمی کا شباب پچاس سال کے بعد ڈھلنا چلو ہو جاتا ہے آپ کی کل عمر 63 سال کی ہے جس نے پچاس سال کا زمانہ گزرا ایک بیوہ کے ساتھ اگر یورپ کا سوچنا ساہی ہوئے تو وہ کمانی سے نکاح کرتے بیوہ سے نکاح نہیں کرتے تو یہاں سے پہلا سوات اس کے بعد دوسرا نکاح ہوا جناب سعودہ سے سعودہ بھی بیوہ ہیں ان کا جسم بھی جسامت بھی بیوہ ہونے کے ساتھ ساتھ تمام عورتوں سے بھاری بھرکم تھا جب آپ کی عمر 52 سال کی ہوتی ہے اور آپ کا غم خدیجہ کے وفات کے بعد بہت زیادہ ہو جاتا ہے تد ابو بکر صدیق نے بیٹی کو پیش کیا جناب آئیشہ کو اور جناب آئیشہ کے نکاح باون سال کی عمر میں ہو رہا ہے آئیشہ کے عمر 6 سال کی تھی باوقت نکاح اور باوقت نکاح اور باوقت نکاح تھی 9 سال کی تھی 3 سال کے بعد میں ہو یہاں پر کئی بارکات قابلہ ذکر ہیں نبی صلی اللہ کو خواب میں دکھائے رہا ایک ریشن کے کپڑے میں توحفہ پیش کیا رہا ہے خواب کی حالت میں آقا فرماتے ہیں جب میں نے ریشن کے کپڑے کو کھولا تو اس میں تم تھی آئیشہ تمہاری شکل اور شعید تھی اس کے اندر تب میں نے سوچ دیا کہ اگر یہ منجانی بھی اللہ ہے تو ہو کر رہے گا اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیشہ کی شباہ دکھائے گا یہ خواب میں یہ روایت میں نے بخاری کے اندر پڑھا تو میں خود سوچا رہا بہت دنوں تھا کہ اللہ تعالیٰ کے طرح سے انتخاب تھا چنانچہ یہ 11 میں سے صرف یہی ایک عورت کو آری ہے جناب آئیشہ بقیان سب کے سب یا تو بیوہ یا تو مطلقہ سب کی سب تیرپن سال کے عمر ہو گئی تیرپن اور درست تیرست یہ آخر کے دس سال میں ساری عورتوں سے نکا ہوا حضر جنسیت ہی مقصود ہوتی تو ساری نکاہ کب ہوتے چاریس سال کے اندر ہوتے دوانس سال کے بعد نہ ہوتے پھر ان میں بھی جناب امی سلمہ کئی سو ان کے شاگر جناب اعیشہ دو سو صحابہ ان کے شاگر کئی سو روایتیں ان سے مروی ایسے مسائل جو عام لوگ سمجھ نہیں سکتے ہیں بردوں کے پیچھوں سے جناب اعیشہ سے خلق راتے تھے تو یہ نو بیبیاں اور دو باندیاں ملا کر گیارہ انتخاب اسواستے تھا کہ مسائل کو عورتوں میں عام کرنے کے لیے ان سے سہارہ لیا جائے اور ایک سیاسی مصد بھی تھا سیاسی مصد کیا تھا حویہ ابن اختر کی بیٹی صفیہ یہ یہودیوں کا سرداد تھا ان سے آپ نے نکاہ کر لیا صفیہ سے تو ہم میں خوبی نہیں کہ ہم اسلام پر ہیں تاریخ نبی پر ہیں نبی کی صرف پر ہیں تو معلم ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور انظامات لگا جاتے ہیں ہوجیوں کی طرف سے یہ سب ان مسلمانوں کے لیے جو غافل ہیں اس لیے نبی کی صدر پڑھنا ہم پر لازم آگے فرمایا یہ بہت زیادہ اقرب ہے کہ تم بے انصافی نہ کرو یعنی بجائے تین تین چار شار کے اگر تم ایک ہی کر لو تو تمہارا ایک ہی کساب بہت زیادہ بہتر ہے زیادہ اقرب ہے کہ تم بے انصاف ہی نہ کر سکو گے کیونکہ تم بھی ایک وہ بھی ایک توجہ و کامل ہوگی یہ ہاں پر محسوس پتہ ہے یہ باتیں بہت طویل ہیں انشاءاللہ آئندہ حق میں رکھیں گے وقت ہو گیا ہے آپ ازا دعا کر لیں اللہ تعالیٰ مکرنا ساتھ